اگلا سوال ہے ایک صحیح حدیث میں آیا ہے کہ دجال مکہ اور مدینے میں تاہل نہیں ہو سکے گا جبکہ دوسری حدیث صحیح حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں دجال کو قابعہ کا تواف کرتے ہوئے دیکھا تھا ان دونوں حدیث میں تطبیق کیسے ممکن ہوگی؟ تطبیق اس میں اچھا تطبیق کہتے ہیں آپٹیمل سلوشن یعنی دو چیزیں جو بظاہر ٹکرا رہی ہوں تو اس میں ایسا سلوشن بتایا جائے کہ دونوں چیزیں بے ایک وقت سیٹسفائی ہو جائیں اس کو کہتے ہیں تطبیق یہ پیولی ایک ریلیجنس ٹرم ہے جو یوز ہوتی ہے اس طرح کے معاملات کے اندر کہ بظاہر اب ایک طرف یہ ٹھیک ہے صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ جب دجال مدینہ شریف کی طرف آئے گا تو اس وقت مدینہ کے سات دروازے ہوں گے ہر دروازے کے اوپر دو فرشتے مقرر ہوں گے جو حفاظت کریں گے اسے مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے حتیٰ کہ وہ عود پہاڑ کے پیچھے جا کے اپنا قیام کرے گا اور پھر فرشتے اسے شام کی طرف ہانگ دیں گے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مکہ اور مدینہ کے سوا ہر جگہ وہ داخل ہوگا مکہ اور مدینہ اس کے لئے حرام ہوگا تو واقعی اب یہ تو حدیث موجود ہیں بلکل یہ مارا عقید ہے کہ مکہ اور مدینہ کی حفاظت ہوگی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ دین قرب قیامت میں مدینہ میں آ جائے گا اور مسلم میں ایک حدیث میں الفاظ ہیں دو مساجد میں آ جائے گا حرم مکہ اور حرم مدینہ ویسے یہ بار ٹھیک ہو گئی ہے کیونکہ حضور کے زمانے میں جو مکہ تھا نا وہ اس وقت سارے کا سارا مکہ شریف کی مسجد میں آ چکا ہے اتنی توسی ہو گئی ہے اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں جتنا مدینہ شریف اعزت سٹھی تھا نا وہ اب سارے کا سارا مسجد نبی میں آ چکا ہے مسجد نبی اتنی بڑی ہے تو جو حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ دو مسجدوں میں واپس آ جائے گا یعنی ادھر لوگ پناہ کے لئے آئیں گے جیسا کہ سامپ اپنے بل میں واپس آتا ہے افاظت کے لئے اس میں حضور نے ایمان کو سامپ سے تشمیح نہیں دی بلکہ ایمان بچانے کے عمل کو سامپ کے عمل سے تشمیح دی ہے جسنا سامپ اپنے آپ کو بچانے کے لئے بل میں آکے اپنی افاظت کرتا ہے تو یہ واضح احادیث ہیں کہ دجال مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہوگا بخاری مسلم کی ہیں اب یہ جو حدیث ہے نا یہ بڑے لوگوں کو پریشان کرتی ہے کہ دوسری طرح بخاری مسلم میں آئے کہ نبی الاسلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا جس میں مجھے ایک بڑا خوبصورت شخص دکھایا گیا جس کے لمبے بال تھے یعنی ظلفیں تھی اور اس سے پانی کے کترے ٹپک رہے تھے اور وہ دو شخص کے سہارے ان کے کندے پہ ہاتھ رکھا وہ توافع کعبہ کر رہا تھا تو مجھے پوچھنے پہ فرشتوں نے بتایا کہ یہ مسیح ہیں عیسیٰ ابن مریم اور یہ حضور کو خواب دکھایا جا رہا تھا تو ظاہر ہے کہ خواب تو وہی الہی ہے سورہ السافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے خواب دکھایا تھا وہ وہی الہی تھا اس لیے تو انہوں نے اتنی بڑی ایکٹیویٹی پروفارم کرنے کے لیے تیار ہو گئے بیٹے کو زبا کرنے کے لیے اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ خواب نبوت کا چھالیسمہ حصہ ہے یعنی نبیوں کی وحی کا ذریعہ نبیوں کے خواب تو سچے ہوتے ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک شخص توافع کعبہ کر رہا ہے جس کی دائیں آنکھ ختم ہے اور اس کی جو بائیں یعنی وہ کان ہے اور بائیں آنکھ جو ہے انگور کے دانے کی طرح ابری ہوئی ہے اور بڑا بدشکل گنگریالے بالوں والا وہ بھی دو افراد کے اوپر یوں ٹیک لگا کے نا اسی سٹائل میں وہ بھی توافع کعبہ کر رہا ہے تو میں نے پوچھا یہ کون ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح دجال ہے وہ اریجنل مسیح یعنی کرائسٹ اور یہ ہے انٹی کرائسٹ وہ اکثر لوگ کہتے ہیں دجال کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے مسیح تو حضرت عیسیٰ ہے اور سر ان کو جھوٹا مسیح کہا جاتا ہے دجال کو اس کو مسیح نہیں کہا جاتا مسیح الدجال جالی مسیح اور یہ ہے عیسیٰ ابن مریم مسیح اصلی مسیح تو وہ مسیح نہیں ہے وہ جھوٹا مسیح ہے کیونکہ یہودیوں کی کتابوں میں آئے کہ ایک مسیح آئے گا بنی اسرائیل کے اندر وہ مسیح آیا ان کو سمجھاتا رہا انہوں نے اس مسیح کے قتل کے فتوے جاری کیے اس کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا کون؟ عیسیٰ ابن مریم لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلا اب جب وہ دجال آئے گا نا وہ کہیں گے اچھا یہ ہے ہمارا مسیح تو وہ دھوکہ کھا کہ اس دجال کو عیسیٰ ابن مریم کی جگہ مسیح مان لیں گے اپنا یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کوئی یہودی اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں ایسا نہیں ہوگا وہ دھوکہ کھا جائیں گے اور اللہ کا ان پہ یہ عذاب ہے کہ انہوں نے پیغمبروں کے ساتھ جو ہے وہ غداری کی ہے تو اس کی صدا وہ بگتیں گے تو وہ نبی الاسلام کو بتایا گیا یہ مسیح دجال مسیح دجل کہتے ہیں نا دھوکہ دینے والے کو جالی مسیح اسی ہم انگلیس میں اسے کہتے ہیں کرائیسٹ عیسیٰ ابن مریم کو اس کو کہتے ہیں انٹی کرائیسٹ لیکن یہ واقعہ خواب کے خواب کا واقعہ تشبیح کے طور پہ ہوتا ہے ایکچول نہیں ہوتا مثلا بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں دو سونے کے کنگن ہے تو میں اس کی اسے بڑا پریشان ہوا پھر میں نے اس پہ پھونک ماری تو وہ غائب ہو گئے اور اس کی تعبیر میں نے دو جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے جو ظاہر ہوں گے اور وہ حضور کی زندگی میں ظاہر ہوں گے وہ مسلمہ کذاب تھا تو دوسرا اسود یہ دو حضور کی زندگی میں ظاہر ہوں گے اب حضور نے کبھی سونے کے کنگن پہنے ہیں زندگی میں یا اس خواب کے بعد کبھی پہنے لیکن خواب میں ایسی چیز دکھائی گئی جو تشبیح کے طور پہ تھے خواب ایک ڈپارٹمنٹ یہ لگ گیا ہے صحیح بخاری میں ہے نبیل اسلام نے غزب ہے اوہ سے پہلے خواب دیکھا کہ آپ کے سامنے گائے زبا ہو رہی ہے اور اتنا خون نکل رہا ہے اس کا تو نبیل اسلام جو ہے نا گھبر آ گئے آپ کو پتہ چل گیا کہ میرے اصحاب اس میں شہید ہوں گے ستر کے قریب صحابہ شہید ہوئے بدینے کا کوئی گھار نہیں تھا جس میں میت نہ گئی ہو تو ایک بہت بڑا لاؤس تھا حضور اللہ علیہ السلام کے لئے واضح ایک فتح اشکس میں بدل گئی وہ چند تیر اندازوں کی حضور اللہ علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کے سبب بعد میں اللہ نے معاف کر دیا سورہ علی امران میں پوری کونٹری آئی برل اس میں نبیل اسلام نے اس گائے کے خون کی تشبیح اس سے کی یعنی اس طرح کے خواب میں بعض وقت کوئی مناظر دکھائے جاتے ہیں تو دجال والا جی جو منظر ہے یہ خواب کا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دجال تواف قابہ کر رہا ہوگا یہ ثابت نہیں ہوتا اور اگر کسی نے اس کو دھکے سے ثابت کرنا ہے تو وہ اپنی اکل کا علاج کروا ہے حضور اللہ علیہ السلام کو تمثیل کے طور پر دکھایا گیا بعض نے ایسے یہ کہا کہ اس تواف سے مراد یہ ہے کہ وہ قابے خانہ قابے کے باہر یعنی مکہ کے باہر گھوم رہا ہوگا اور کوشش کرے گا قابے میں داخل ہونے کی یہ بھی تعبیر ہو سکتی ہے لیکن یہ دور کی ہے ضرورت ہی نہیں خواب کی چیز ہے کوئی فیزیکل ہی بعض کہتے ہیں کہ یہ دجال اس وقت تواف کر رہا ہوگا جب بھی اس کا فتنہ ظاہر نہیں ہوا ہوگا جب فتنہ ظاہر ہوگا پھر وہ داخل نہیں ہوگا یہ دور کی تعبیلات ہے میرے نزدیک سب سے بیس تعبیل میں نے آپ کو اتنی مثالیں دی ہیں کہ خواب میں جو منظر دکھایا جاتا ہے ایکزیکلی وہ منظر نہیں ہوتا وہ ایک تمثیل ہوتی ہے تو حضور اللہ علیہ السلام کو بیسیکلی پہچان کرے گی کہ یہ جھوٹا مسیح جو ہے وہ اس شکل کا ہے سچا مسیح اس شکل کا ہے اور دونوں کو ایک ہی اینگل میں دکھایا گیا وہ بھی دو بندوں کے سارے تواف کر رہے ہیں اور یہ بھی دو بندوں کے کندے پہ ہاتھ رکھے ایکزیکٹ اسی سین میں آپ کو یہ دو چیزیں دکھائی گئی ہیں تو لہٰذا یہ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث میں تضاد ہے تو حدیث میں تضاد موجود نہیں ہے باقی وہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ جساسہ والی حدیث کے اوپر کوئی ورڈک دیں ایبن سیاد والی حدیث کے اوپر کوئی ورڈک دیں میرے بھائی دجال صرف ایک مسیح دجال ہی نہیں آنا ابودعو ترمزی میں حدیث ہے کہ نبیل السلام نے فرمائے کیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تیس جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائے تو دجال ایک سے زیادہ آنے ہیں غلامت قادیانی بھی ان دجالوں میں سے ایک دجال ہے کیونکہ اس میں ہے کہ ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں یہ دجال بھی پہلے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے گا پھر خدای کا دعویٰ کر دے گا بخاری مسلم میں یہاں تک آتا ہے اس کے حکم سے بارش برسے گی بقتی طور پہ ازمائش کے طور پہ زمین اگائے گی تاکہ جو بزرگوں کے ماننے والے ہیں وہ فوراں اس کو بزرگ مان لیں اسی تھی فیرون نہیں ماننا سانو تھی فرق نہیں پیدا اسی تھی کہنے سانو دکھاؤ قرآن دی سی کتھیں لکھے ہے کہ تُو آنے ہیں وی وہ آتا ہے نا بخاری مسلم میں کہ ایک مومن کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا تُو دجال ہے وہ کہے گا میں تجھے قتل کر کے دو ٹکڑے کر کے تجھے زندہ کروں گا اور وہ یوں کر بھی دے گا اس کے دو ٹکڑے کرے گا اس کے درمیان چلے گا پھر دو ٹکڑے جوڑ کے زندہ کرے گا وہ کہے گا دیکھ خدا ہی یہ کام کر سکتا ہے نا تو میں خدا ہوں وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ ہی کیا ہے مجھے تو حضور کی بات پہنچی تھی کہ وہ اس طرح کرے گا اب تُو میرے قتل پہ قادر نہیں ہو سکے گا اس طریقے سے دو ٹکڑے کرنے کے وہ کوشش کرے گا تو وہ تامے کی بنا دی جائے گی اس کی گردن پھر وہ غصے سے اس کو اٹھا کے اپنی جہنم میں پھینکے گا لیکن وہ جنت میں پہنچ جائے گا یعنی موت اس کو آ جائے گی اور نبی صاحب فرمایا ہے وہ اس زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا سید شہدہ ہوگا جو المستدرق علاقے میں کہ سید شہدہ حمزہ ابن عبد المطلب ہے یا وہ شخص بھی سید شہدہ ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جائے تو حسین ابن علی بھی سید شہدہ ہیں اور وہ بھی مومن بھی سید شہدہ ہوگا جو دجال کے سامنے کھڑا ہوگا حتیٰ کہ بغاری مسلم میں آتا ہے کہ دجال کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا لیکن ایبیرویشن میں کافارا مومن پہ چال لیں گے اور جو بابوں کے ماننے والے ہیں کسے کانیوں کے ماننے والے ہیں وہ کہیں گے کہ کافر نہیں لکھا تو انہوں سمجھ نہیں آئی گیا اے اے نہیں لکھا جیسے نہیں کہیں تو نہیں کوڑا نہیں دمیال یدیس روائے دیانتے لارے ہوں تکینال یہ بھی وہی کریں گے کاف سے کش پڑھ لیں ہو سکتا ہے فا سے فیض پڑھ لیں اور را سے روحانیت پڑھ لیں یا رونیت روحانیت کی بجائے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سارے پیغمبر اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے آگاہ کرتے آئے ہیں اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ قیامت تک جتنے فتنے آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک عزمائش ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس فتنے سے اور اس کے لئے بھی صحیح مسلم میں ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ جو شخص سورت القحف کی پہلی دس آیات یاد کر لے گا اور ایک دوسری حدیث میں مسلم کی آخری دس آیات کا بھی ذکر ہے بارال پہلی دس آیات یاد کر لیں تو وہ اس کے دجال کے فتنے سے بچ جائے گا تو یہ آیات کوشش کریں روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ تلاوت کر لیں تاکہ یاد رہیں باقی یہ ویڈیو شیڈیو ریکارڈ کرانا ہے جی دجال نے قدو آنا ہے بھئی میں تھا نہیں دجال نکڑ سکتا جو دعا آئے گا دیکھی جائے گی اور لوگ اس طرح کے ٹاپکس میں بڑا انٹرس قیامت کی نشانی ہے جی قیامت کی سب سے بڑی نشانی آج سے چودہ سو سال پہلے ظاہر ہو چکی ہے نبیل اسلام کی بے ست جی قرآن میں ذکر ہے ایک تارہ بات ساعة قریب آگی قیامت ون شق القمر اور دو ٹکڑے ہو گیا چاند اور بخاری مسلم میں کہ نبیل اسلام کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہوا اللہ تعالی نے یہ نشانی کے طور پہ دکھائی بات پھر مسلم شیف کے الفاظ ہیں کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں شہادت کی انگلی اور درمیان والی یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت ہی آئے گی ہزاروں انبیاء کی تاریخ میں آخری پیغمبر کا آنا اور پھر اس کے بعد قیامت آنا تو پھر تو صرف قیامت کی نشانییں ظاہر ہو چکی ہوئی ہیں باقی جو آپ قیامت کی نشانییں ظاہر کرتے ہیں نا کوئی الٹا کام ہو جائے تو کہیں دیں قیامت دی نشانی ہیں پھر میں کہنا یہ ساری نشانییں پاکستان ہیچی پوری ہیں ہو رہی ہیں نا باہر تھے ملک لوگ سکونتی زندگی گزار رہے ہیں مہنگائی ہو جائے کہتے ہیں قیامت ہی نشانی بیسک نیڈز پوری نہ ہو قیامت کی نشانی ہیومن سیکیورٹی نہ ہو کہتے ہیں قیامت کی نشانی تو وہاں تو نشانییں پھر ریورس ہو رہی ہیں دبائی میں جائیں کوئی ڈاکہ مار کے بتائیں کچھ اوری کریں زیرو پہ کرائیم ریٹ لے آئے ہیں وہ تو وہ تو پھر لگتا ہے قیامت سے بہت دور جا رہے ہیں اس طرح ہی قیامت کی نشانی ہوتی باقی آپ نے جس کے لینے کے لیے سننا ہے تو سنتے رہیں اصل چیز یہ ہے کہ آپ آخرت کی تیاری کریں ان چکروں میں نہ پڑیں ٹھیک ہوگی جزاکم اللہ خیال ثم مأتبع سببا پھر انہوں نے تیسری مہم جو ہے وہ کی حتی اذا بلاغ بین السددین یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے وجد من دونہما قومہ تو وہاں انہوں نے پہاڑوں کے پیچھے ایک قوم کو پایا جو کہ ان کی زبان کو سمجھ نہیں سکتے تھے یعنی ان کی زبان کوئی اتنی کمپلیکس تھی کوئی چائنیز ٹائب تھی ہے کوئی اس قسم کی کمپلیکس زبان تھی جو کہ ذلکر نائم بادشاہ سمجھ نہیں سکتے تھے تو اب یہ جو ہے وہ شمال کی طرف ان کا سفر تھا جو ہمیں تاریخ سے پتا چلتا ہے یعنی کوکاف تک پہنچ گئے وہ اور وہاں پر انہوں نے ایسی قوم کو پایا تو وہ کہنے لگے اب انہوں نے کیسے کہا ظاہر ہے اشاروں سے ہی بات کی ہوگی اشاروں کی زبان کو تو کہا جاتا ہے یہ یونورسل زبان ہے یہ پوری دنیا میں بولی جاتی ہے تو انہوں نے اپنی بات کسی طریقے سے ان کو سمجھا لی اور کہا اے ذلکر نائم اِنَّ يَعْجُوجَ وَمَعْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ بے شک یعجوج اور ماجوج زمین میں بڑا فساد برپا کرتے ہیں یعنی یہ دو قومیں تھی جو کہ وہاں سے آ کر ان قبائل کو لوٹا کرتی تھی یعجوج اور ماجوج ان کو انگلیش میں گاغ میں گاغس کہا جاتا ہے یعجوج اور ماجوج یہ دو قبائل تھے یہ دو قومیں تھی جو کہ آ کر قتل و غارت کا بازار گرم کرتی تھی تو ذلکر نائم بادشاہ سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے وہ ہماری اس معاملے میں کوئی مدد کیجئے تو انہوں نے کیا کہا فَحَلْنَجْعَلُ لَكَ خَرْجَا ہم آپ کے لئے خراج مقرر کر دیں گے ہم آپ کو ٹیکس دینے کے لئے تیار ہیں آن پیمنٹ آپ ہمارا یہ کام کر دیجئے عَلَا أَن تَجْعَلَ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ صَدَّا کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی دیوار بنا دیں یعنی یہ سمجھ لیں کہ دو طرف سے تو پہاڑ ملے ہوئے تھے جس کے اندر سے وہ قوم جو ہے وہ آتی تھی اب تیسی طرف صرف ایک بند بنانا تھا یعنی ایسے چیز ہو اور نیچے آپ بند بنا دیں تو وہ سارے کا سارا معاملہ وہ اسی کے اندر وہ ٹرائنگل میں قید ہو کر رہ جائیں گے تو یہ جس طرح کیسے یہ ڈیمز بھی بنایا جاتے ہیں تو سامنے ایک دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے تو سارا پانی جو ہے پیچھے تک روک جاتا ہے تو دو پہاڑوں کے سلسلے تھے سامنے آپ کو یہ دیوار بنا دیں وہ تقریباً پچاس میل چوڑی دیوار انہوں نے بنائی اور تقریباً تیس فٹ اونچی جو ہمیں تاریخ سے پتا چلتا ہے اور دس فٹ تقریباً وہ چوڑی دیوار تھی لوہے اور تامبے کے ساتھ ذل کرنائن بادشاہ نے بنائی تو انہوں نے کہا ہم آپ کے لئے خراج مقرر کر دیتے ہیں آپ کو رقم دیتے ہیں آپ کو اون پیمنٹ ہم آپ کی مدد کرنے کے لئے تیار ہیں کہ آپ ہمیں ان کے شخص سے بچانے کے لئے جو ہے ایک دیوار بنا دیجئے قَالَ مَا مَكَّنِّ مَكَّنِّ فِيهِ رَبِّ خَيْرِ تو انہوں نے کہا کہ میرے رب نے جو کچھ مجھے بخشا ہے ساز و سمان دیا ہے اور مجھے جو قرار دیا ہے زمین کے اوپر وہ تو بہتر ہے تم صرف کیا کرو فَأَعِنُونِ بِقُوَّتٍ تم میری جسمانی مشکت کے ساتھ یعنی میری مدد کرو مین پاور مجھے پروائیڈ کرو یعنی مزدور تمہارے ہو اجعل بینکم وبینہم ردمہ میں تمہارے اس قوم کے درمیان یاجوج اور ماجود دو قبائل کے درمیان ایک آڑ مضبوط قائم کر دیتا ہوں آتونی زبر الحدید تم میرے پاس لے کر آؤ لوہے کی چادریں حتی اذا ساوہ بین السدفین قَالَلْفُخُو یہاں تک کہ جب ہنوار کر دیا اس نے جو کچھ دو پہاڑوں کے درمیان خلا تھا اس کو پر کر دیا لوہے سے تو اس نے پھر حکم دیا کہ اب ان جو یہ موٹی موٹی ہم نے چادریں رکھی ہیں لوہے کی ان کو گرم کرنا شروع کرو حتی اذا جعلہو نارا یہاں تک کہ جب وہ لوہا بلکل گرم ہو جائے قَالَ آتونی اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرَ تو میرے پاس لے کر آؤ جو ہے تامبہ پگلا ہوا تاکہ میں اس کے اوپر انڈیل دوں یعنی اس کو گرم کیا تاکہ وہ ایک سمجھ لیں ویلڈنگ ہو جائے بانڈ بن جائے لوہے کی چادریں تھی اور ان کے درمیان آپ سمجھ لیں فیلنگ جس طرح دیوار میں جب اینٹیں جوڑی جاتی ہیں بیچ میں سیمٹ کی فیلنگ کر کے تو اس کا بانڈ بنایا جاتا ہے اس طرح سے انہوں نے ان چادروں کا بانڈ اس طرح سے بنایا کہ اس کے اندر پگلا ہوا تامہ ڈال دیا فمستاعو این یظہرو ومستطاعو لہو نقبہ سو یا جوج ماجوج بڑی کوشش کرنے کے باوجود بھی اسے سر نہ کر سکیں گے اور نہ اس میں سراخ کر سکیں گے یعنی وہ پچاس میل تک سمجھ لیں وہ پوری لمبائی تھی اس دیوار کی تس فٹ چوڑی اور تقریباً تیس فٹ اونچی ظاہرہ لوئے کی ہے اس میں تو کوئی نقب بھی نہیں لگا سکتے تھے وہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد آئی ان کے لئے انہوں نے یہ معاملہ کیا قال حاذا رحمت من ربی تو انہوں نے ذلکر نائم بادشاہ نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے یہی ایک نیک بندے کی نشانی ہے کہ جب بھی کوئی بڑا کارنامہ کرتا ہے تو اس کو اپنے رب کی طرف منصور کرتا ہے حاذا من فضلی ربی یعنی اس سے بات پتا چلی کہ یہ دنیا دار بادشاہ ہوتے تو یہ کہتے ہیں دیکھا میں نے کتنا بڑا کارنامہ کیا میرے جیسا تو کوئی لیڈر نہیں ہے میرے جیسا کوئی انٹلیکچول ہی نہیں ہے انہوں نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے مجھے یہ ساری چیزیں سکھائی تھی فَإِذَا جَا أَوَعَدُ رَبِّ جَعَلَهُ دَكَّا اور جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا وہ اس دیوار کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اس دیوار کو زمین بوس کر دے گا یعنی ایک دن آئے گا یہ دیوار ٹوٹ جائے گی وَقَانَوَعَدُ رَبِّ حَقَّا اور یہ میرے رب کا جو وعدہ ہے یہ حق ہے یہ پورا ہو کر رہنا ہے کہ ایک دن آئے گا جب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ ازاد ہو جائیں گے اور اس کا ذکر بھی سورة الانبیاء میں موجود ہے آپ کروس ریفرنس کے طور پر آپ سورة الانبیاء کی آیت نمبر نائنٹی فائیو نائنٹی سکس نکال لیجئے قرآن حقیم میں دو ہی مقامات پر یاجوج اور ماجوج کا ذکر آیا ہے ایک تو ہم یہ پڑھ چکے سورة الکاف اور دوسرا یہ سورة الانبیاء آیت نمبر پچانوے چھانوے ستانوے کے اندر وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَحْلَقْنَاهَا أَنْهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اور حرام ہے ان بستیوں کے لیے کہ ہم جن کو موت دے دیں حلاق کر دیں کہ وہ واپس کبھی آسکیں یعنی جو لوگ دنیا سے چلے گئے جو بستییں تباہ ہوگیں اب اس دنیا میں واپس نہیں آسکتے ہاں واپس کب آئیں گے قیامت والے تھے لیکن وہ دوسری زندگی ہوگی اسی زمین کے اوپر جو ہے وہ مدان قیامت قائم ہونا ہے قرآن حقیم بھی کتنی آیات اس کے اوپر گواہ ہے تو یہ حرام ہے کہ ان کے لیے کہ وہ واپس آجیں کب تک حتی اذا فُتِحَتْ يَعْجُوجَ وَمَعْجُوجَ یہاں تک کہ جب قربے قیامت کا وقت آئے گا اور کھول دیے جائیں گے یعجوج اور معجوج یہ دو قومیں وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَمِي يَنْسِلُونَ اور وہ ہر اُنچائی سے پہاڑوں سے پھسلتے ہوئے جو ہے وہ حملہ آبر ہو رہے ہوں گے اس وقت آ رہے ہوں گے اس کی ریٹیل صحیح مسلم کے اندر ملتی ہے میں کچھ عادیث بھی یہاں پر بیان کر دیتا ہوں وَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُ اور قریب آ جائے گا اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ جو حق ہے فَإِذَا هِيَ شَاخِصَتُنْ أَبْسَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا تو اس وقت پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں ان لوگوں کی جو کہ کفر اختیار کرنے والے ہیں یَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَادَا اس وقت کہیں گے ہائے افسوس ہم تو اس معاملے میں غفرت میں تھے بَلْكُنَّا وَعْلِمِينَ بلکہ ہم خود ہی ظالم تھے اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ بے شک ہم تمہیں بھی ان لوگوں کو بھی ان کافروں کو بھی اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر اس میں ظاہر ہے کہ وہ نیک لوگ مراد نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الزخرف میں بتا دیا کہ کافر جو ہے وہ چھیڑا کرتے تھے کہ اچھا جو جن کی پوجہ کی جاری ہے ان کو بھی دوزر میں بھیجا جائے گا تو پھر عیسی صاحب نے وریم بھی دوزر میں ڈالے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بالکل حجرت بازی کر رہے ہیں عیسی علیہ السلام کو نہیں پھینکا جائے گا کیونکہ انہوں نے تو دعویٰ نہیں دیا ہے ہم ان کے جو یہ بت ہیں ان پتھروں کو ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ دوزر میں پھینکے گے تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ آوکے ہم ان کے آگے جوگہ کرتے تھے تو من دون اللہ اللہ کے سوا جن کو پوچھتے تھے حسب جہنم وہ ایندن بنیں گے جہنم کا ان تم لہا واردون اور تمہیں اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا لو کانہا اولائی آلیہتم ما وردوہا اگر یہ خدا نہ ہاستہ یہ الہ ہوتے یہ بھی کوئی چھوٹے الہ ہوتے تو کبھی بھی دوزر کے اندر تو پیش نہ کیے جاتے وَقُلْدُن فِيهَا خَالِدُون اور وہ سب کے سب اس کے اندر ہمیشہ ہمیش دوزر میں رہیں گے اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار تو یہاں پر ذکر آیا کہ قرب قیامت میں یہ معاملہ ہونے والا ہے کہ یعجوج اور ماجوج یہ دو قبائل ازاد کر دی جائیں گے اور یہ پہاڑوں سے پھسلتے ہوئے جو ہے وہ حملہ آور ہو جائیں گے پوری کی پوری زمین کے اوپر اس حوالے سے بھائیو آج کل کے جو جدید مفسرین ہیں وہ اس میں کافی ڈیٹیز تک جاتے ہیں خصوصا دور حاضر میں ایک بہت انٹلیکچول پرسنیلٹی ہے شیخ عمران حسین اس کے علاوہ بھی لوگ موجود ہیں انہوں نے اس کی کافی تعویلات کی ہیں اس طرح سے ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی کہ یہ شاید کوئی چائنیز قوم ہے یا اسی طرح سے وہ کہتے ہیں یہ ریشین قوم ہے چائنیز جو ہے وہ ہر طرح کی چیزیں چھپکیلیاں تک بھی کھا جاتی ہیں مجھے چائنیز جانے کا اتفاق ہوا ہے دوہزار چار کے اندر اگست کے مہینے میں تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ہوٹلوں کے باہر جو ہے وہ چھپکیلی مینڈک اور اس قسم کی ساپوں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں جس طرح ہمارے یہاں پر جو ہے وہ چیکن کی اور اس طرح سے بریانی کی پلیٹوں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں تو وہ ہر چیز کھا جاتے ہیں تو بعض لوگ اس طرح بھی گئے ہیں برل یہ اسیسمنٹس ہی ہیں لوگوں کی ہم اس کا معاملہ اللہ ہی کو تفویز کرتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے کیونکہ جب تک یہ اے ممکن ہے کہ یہ واقعی کوئی اس طریقے سے قبائل ایگزسٹ کرتے ہوں اس وقت بھی کیونکہ ابھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کے ہم ہر کونے کو دیکھ چکے ہیں تو ایسا بھی دعویٰ باطل ہے کیونکہ برمودہ ٹرائنگل میں سیکڑوں ایسے جزیرے ہیں جہاں تک کوئی انسان کی ابھی تک جو ہے وہ رسائی نہیں ہوئی اور اس میں غالب گمان ہے کہ دجال بھی شاید انہی جزیروں میں سے کسی جزیرے میں قائد ہے کیونکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شیطان کا تخت ہے وہ پانیوں کے اوپر ہے جو مسئلہ نمبر 82 کے اندر بھی میں نے یہ بیان کی ہے کہ شیطان کا تخت جو ہے وہ پانیوں کے اوپر ہے اور وہاں پر وہ سارے چیلے چانٹے جو ہے وہ اپنے اکٹھے کرتا ہے اور ساری روداد ان سے سنتا ہے اور پھر سب سے زیادہ اس چیلے سے خوش ہوتا ہے جو میہ بیوی کے درمیان جو ہے وہ الاد کی کروا دیتا ہے یہ صحیح مسلم میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے الاد سے بھی میرا ایک کلپ جو ہے وہ چڑھا ہوا ہے اس حالے سے برمودہ ٹرائنگل کے اوپر ہے چھوٹا سا کلپ ہے پارہ سے تیرہ منٹ کا وہ اسی لیکچر میں سے نکالا گیا مسئلہ نمبر 82 میں سے تو بارال وہ برمودہ ٹرائنگل بھی وہاں پر بھی جو ہے وہی رسائی نہیں ہے لوگوں کی وہ کئی لاکھ مربع کلومیٹر کا وہ علاقہ بنتا ہے اٹلانٹک کے اندر بحر اوکیانوس کے اندر تو اس کی مستری تو ابھی تک موجود ہے جہاز جاتے ہیں بحری جہاز جاتے ہیں یا عبدوز کو ہی جاتی ہے یا ہوای جہاز جاتے ہیں سب کے سب وہاں پر غائب ہو جاتے ہیں کوئی کسی اعتبار سے وہاں پر ایسی پاورز موجود ہیں الیکٹرومیگنیٹک ویوز کی فارم میں یا کسی بھی فارم کے اندر تو اسی طرح سے ممکن ہے کہ دنیا میں بھی ایسی چیزیں ہوں جو اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھی ہوں جس طرح کہ ابھی الیکٹرونک مایکروسکوپ کے دریافت ہونے سے پہلے پہلے تک تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ وائرس بھی کسی بلا کا نام ہے تو لوگ بیکٹیریہ تک ہی پہنچے تھے وائرس کا جو انٹروڈکشن ہوا ہے وہ تو ہمیں یہ چالیس پچاس سال پہلے ہوا اس سے پہلے تو کسی کو پتے نہیں تھا کہ اتنے چھوٹے جرسومیں بھی ہو سکتے ہیں تو اس قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ایکسپلور کرے گا تو بارال اس میں احتیاط کی یہ کہ جو احادیث کے اندر آئی ہیں چیزیں انہی کو ہم حق مانے اور اس میں اپنی طرف سے انٹرپیٹیشن کرنے کی کوشش نہ کریں تاکہ معاملات جو ہیں وہ بگڑیں احتیاط اسی کے اندر ہوتی ہے کہ ہم اللہ ہی کو تفویز کرتے ہیں جتنی آیات اور احادیث کے اندر آئے ہیں بس اتنے ہی بیان کریں گے اسے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ احادیث میں آپ کو چار بدا دیتا ہوں چاروں ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں تین حدیثیں صحیح مسلم سے ہیں اور ایک حدیث جو ہے وہ بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے پہلی حدیث صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق سات ہزار دو سو پچاسی اور مشکات میں پانچ ہزار چار سو چو سٹ کیونکہ مشکات ہیں انسائیکلوپیڈیا آف حدیث میں بار بار کہتا ہوں میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے آپ کو پوری کتبے ستہ رکھنے کی ضرورت نہیں یہ ایک مشکات آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اور میرا لیکچر سن لیں مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ بھی مشکات المسابی کا مکمل تعریف تو یہ مسلم شریف کی حدیث جو مشکات میں بھی آئی میں نے نمبر بتا دیا اس حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دس نشانیوں کا ظہور نہ ہو جائیں اس میں پانچویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم نزول فرمائیں گے دنیا میں اور چھٹے نمبر پر فرمایا کہ یعجوج اور ماجوج جو ہیں یہ کھول دیے جائیں گے اس سے یہ ترتیب بھی پتا چال گی کہ عیسیٰ علیہ وسلم پہلے دنیا میں آئیں گے اور اس کے بعد یعجوج اور ماجوج آئیں گے اور وہ ڈیٹیل ہمیں صحیح مسلم میں ایک اور حدیث میں ملتی ہے دوسری حدیث صحیح مسلم میں سات ہزار تین سو تیہتر نمبر حدیث بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جس میں دجال کا ذکر بھی موجود ہے یعجوج اور ماجوج کا بھی ذکر موجود ہے اور مشکات میں ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق پانچ ہزار چار سو پچھتر بڑی ڈیٹیل حدیث ہے اس کا یہ پورشن یہ ہے کہ جب دجال کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے یہ بات ارشاد فرمائے گا ظاہر ہے کہ وہ پیغمبر تو ہوں گے امتی کی حیثیت سے آئیں گے لیکن پیغمبر ہی ان کی چھینی نہیں ہوگی پیغمبر تو ہوں گے وحی کا سلسلہ تو جاری ہوگا یعنی جو اللہ تعالیٰ دنیاوی معاملات میں ان کو وحی کرے گا دین تو وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہوگا تو وحی کرے گا اللہ تعالیٰ اس صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ مسلمانوں کو لے کر کوہ تور پر چلے جائیں کیونکہ اب اتنا بڑا فتنہ آنے والا ہے کہ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے اس فتنے کا مقابلہ کرنے کی اور وہ جاجوج اور ماجوج کا فتنہ ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان جو بھی ہوں گے ان کو اکٹھا کر کے کوہ تور پر لے جائیں گے پھر دنیا میں یاجوج اور ماجوج پھیل جائیں گے وہ دیوار ان کی ٹوٹ جائے گی اسی حدیث میں آتا ہے اور یہ جس طرف سے گزریں گے سب کچھ کھا پی جائیں گے حتیٰ کہ یہ نہرے تک اور پانی اور سمندر تک خوش کر دیں گے اتنا یہ کھانے پینے والے لوگ ہوں گے ہر چیز چٹم بٹم کر جائیں گے ہر چیز اور یہ پوری دنیا کے اندر پھیلیں گے اور ظاہر مسلمان اس فتنے کا مقاولہ نہیں کر سکیں گے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ اے اللہ اس فتنے سے ہمیں بچا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا کہ ان کے گردنوں میں کوئی کیڑے جو ہیں وہ ڈل جائیں گے اور ان کیڑوں کی وجہ سے وہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ ہلاک ہو جائیں گے کہ کوئی ایسا وائرس اللہ تعالیٰ کو پیدا فرما دے گا کوئی وبائی مرض پھیلے گا یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے اور پھر لیکن ان کی وجہ سے پورے زمین کے اوپر جو ہے وہ بدبو پھیلی ہوگی کیونکہ یہ تو کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے بخاری اور مسلم میں آتا ہے نا کہ مطلب یہ قیامت والے دن جب دوزکی دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور ہر ہزار میں سے ایک جنتی اور نو سو نونانوے دوزکی تو وہ نو سو نونانوے یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں گے تو اتنی بڑی تعداد ان کی ہوگی تو پھر یہ حضرت عیسی علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے اسی مسلم شریف کی حدیث میں آگیا آتا ہے یہ میں کوئی سٹوری نہیں پڑھا یہ مسلم کی حدیث سات ہزار تین سو تہہتر مشکات میں پانچ ہزار چاس سو پچھتر ترمزی میں بھی یہ روایت مجھود ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے پرندے آئیں گے اون کی کوہانوں کی طرح کے اور وہ جو ہے وہ آپ سمجھ گد ہے یہ مردار خور ہے اس قسم کی کوئی بڑی بڑی گدیں آئیں گی جو کہ وہ سارے گوشت کو کھا جائیں گی اور پھر ان کے تیر اور ترکش جو ہوں گے مسلمان سات سال تک ان کو جلاتے رہیں گے آگ کے طور کے اوپر یعنی اتنی بڑی تعداد ہوگی ان کی اور یہ پھر معاملہ ہوگا اور اس کے بعد پھر جو ہے خوشبودار ہوا چلے گی اور تمام اہل ایمان کی اللہ تعالی روح قبض فرمالے گا اور پھر پیچھے جو ہے وہ صرف کافر رہ جائیں گے اور انہی پر پھر قیامت قائم ہوگی یہ پوری معاملات ہیں جو صحیح مسلم میں اور مشکات میں آئیں تیسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے بخاری میں سات ازار اکسو پینتیس اور مسلم میں سات ازار دو سو سنتیس مشکات میں پانچ ازار تین سو بیالیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے یہ کلمات پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پریشانی کے عالم میں گبرہات کے عالم میں نکلے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربوں کے لیے اس شر کے سبب جو تباہی ہونے والی ہے وہ شر قریب آ گیا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی جو دیوار ہے اس میں سراخ ہو چکا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ فرمایا اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو یوں ملا کر کے اتنا سراخ ہو چکا ہے تو صحابہ نے ارز کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ بھی ہلا کر دی جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ موجود ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ یہ معاملہ ابھی نہیں ہوگا لیکن ہوگا اس وقت جب کہ فس کو فجور عام ہو جائے گا اس وقت یہ معاملات ہوگے تو ظاہر ہے پھر انہی کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاملات کو آگے چلائے گا اور کس طریقے سے طبعی ہوگی یاجوج اور معجوج کے ذریعے اور چوتھی حدیث بخاری اور مسلم کی متفقلنے حدیث ہے صحیح بخاری میں تین ہزار تین سو اٹالیس مسلم میں پانچ سو بتیس مشکات میں پانچ ہزار پانچ سو اٹالیس جو میں نے بتایا کہ یاجوج اور معجوج جو ہے یہ دوزخ میں جائیں گے یہ قصد کے ساتھ جو دوزخ میں جانے والی مخلوق ہے وہ یہی مخلوق ہوگی یعنی انسان ہی ہوں گے اور ظاہر کفر ایڈاپٹ کرنے والے لوگ ہیں بھر اس حوالے سے ایک حدیث ہے جو جامعہ ترمزی میں مجود ہے انٹرنیشن نمبری کے مطابق تین ہزار ایک سو تریپن نمبر ہے شیخ البانی اسے صحیح کہتے ہیں لیکن روایت ضعیف ہے اور کیونکہ اس میں قطادہ مدلس ہے اور آن سے روایت کر رہے ہیں لیکن اس روایت کو سہارا اس بخاری کی اور مسلم کی حدیث سے مل جاتا ہے کہ اس حدیث میں الفاظ ہے ترمزی میں کہ یاجوج اور ماجود جو ہے یہ پورا دن جو ہے اس دیوار کو کھوڑتے رہتے ہیں حتیٰ کہ جب بالکل قریب پہنچتے ہیں تو غروب کا وقت ہو جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کل دوبارہ کھوڑیں گے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ دیوار پھر سے مکمل کر دی جاتی ہے اور یہ معاملہ ان کا چلتا رہے گا حتیٰ کہ جب یہ کہیں گے انشاءاللہ ہم کل اسے کھوڑیں گے تو پھر وہ کھوڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے پھر یہ پوری زمین میں پھیل جائیں گے تو یہ بخاری مسلم کی حدیث اس کو سکورٹیو بھی ہے اس حوالے سے کہ جو اس میں سراخ کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو برحل یہ سارا معاملہ تھا جو یہ ایمان بالغیب کی ہی چیزیں ہیں ظاہر ہے جب تک ان کی حقیقت ہمارے سامنے یاجوج اور ماجوج کی جو ہے وہ نہ آجائے اس وقت تک تو ہم اسے غیب کا معاملہ ہی سمجھتے ہیں گاغ میں گاغس انگلیش میں آپ یہ لکھیں گے تو اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بھی بنی ہوئی ہیں مختلف سکولرز کے مختلف لیکچرز بھی موجود ہیں اپنی اپنی کوشش لوگوں نے کی ہے میں نے آپ کو جو صحیح حدیث میں تھا جو بھی لبیل لباب تھا وہ سارا بیان کر دیا اس کے لئے کوئی اور حدیث اس حوالے سے موجود نہیں ہے باقی جو سٹوریاں لوگوں کے اندر مشہور ہیں یا لوگوں کی اپنی انٹرپیٹیشن ہیں تو اس معاملے میں ہم جو ہے وہ پیچھے ہی رہتے ہیں اسی کے اندر آفیت ہے مطاق تاقت خود را ترازویی برفروزد به بازار پیامت با خدا سودا گلی کرده زمین و آسمان را بر ماراد خیش می خواهد خبار راه و با تقدیر یزدان داوری کرده موسیقی